سمجھا دیتا ہوں بس اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایوالذین آمن اتدقوا اللہ وکونو معصادقین اے ایمان والو تخوہ اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کس کے ساتھ ہو جاؤ ذرا زور سے بولیں ذرا زور سے بولیں ہاں اب بازو والے تو میں کوئی تقریباً جھوٹے اچھ دکھ رہے نہیں چودہ سو سال سے یہ ہاتھ رکھ کے کوئی بھی نماز نے پڑھے رہا اے امہ تو جھوٹا ہے اللہ کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ پیارے بزرگا اور دوستو آئیے قربان جائیں میں بڑا غور کرنے لگا اے اللہ یہ سچوں کے ساتھ کیوں ہونا جبکہ اللہ رب العزت یہ سچوں کے ساتھ ہونے کا جو حکم ہے یہ کافروں کو نہیں دے رہا ہے یہ حکم یہودیوں کو نہیں ہے سچوں کے ساتھ ہونے کا جو حکم اللہ دے رہا ہے یہ عیسائیوں کو نہیں ہے یہ یہودیوں مشرکوں مجوسیوں کو نہیں ہے اللہ نے یہ جو سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم دیا کس کو دیا یا ایمان والوں کو حکم دے رہا ہے کس کو دے رہا ہے ایمان والوں سے کہہ رہا ہے اے ایمان والوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اب ذرا خور کرو صرف ایمان لالیم بات نہیں ہے اللہ آگے کہہ رہا ہے اتقاللہ اللہ سے ڈرو یعنی تخوہ اختیار کرو پیارے بزرگار دوستو ہم نے اللہ سے کہے اے اللہ میں ایمان بلا لیے تخوہ بھی اختیار کر لیے اب کیا کرنا ہے رب کہہ رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ پیارے بزرگار دوستو غور کریے ایمان والا کوئی معمولی انشان نہیں ہوتا ایمان والا کون ہوتا ہے جو خدا کو وحدہو لا شریک مانتا ہے وہ ایمان والا ہے جو نبی کو عالمِ غیب مانتا ہے وہ ایمان والا ہے جو سرکار حسنین کریمین کو حق پر مانتا ہے وہ ایمان والا ہے جو سیدہ تیبہ تاہیرہ فاطمت الزہرہ کو جنتی عورتوں کا سردار مانتا ہے وہ ایمان والا ہے جو فرشتوں کو نوری مخلوق مانتا ہے وہ ایمان والا ہے جو اللہ کے کلام کے حق ہونے کو مانتا ہے وہ ایمان والا ہے جو تقدیر کے لکھے جانے ہونے کو مانتا ہے وہ ایمان والا ہے اور جو قیامت کے دن اٹھائے جانے کو مانتا ہے وہ ایمان والا ہے جو جنت اور دوزق کے ہونے کو مانتا ہے وہ ایمان والا ہے ارے جب اتنی چیزوں پر ایمان لا آئے ہم نے کہا اے اللہ ہم نے تجھے وعدہ لا شریک بھی مان لیا ہے تیرے نبی کو علم غیب بھی مانا ہے اے اللہ تیرے فرشتوں کو معصوم مانا ہے اے اللہ تیری کتاب کے حق ہونے کو مانا ہے اے اللہ جنت و دوزق کے ہونے کو مانا ہے اے اللہ خیامت کے دن کے آنے کو مانا ہے مولا لے ہم نے یہ سب ایمان لایا اللہ نے کہا بندے لے تو ایمان والا تو ہو گیا لیکن ذرا اتقل اللہ اللہ سے در تخوہ اختیار کر ہم نے کہا لے مولا تیری رضا کے لیے ہم پانچ وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں ہم تیرے غریب بندوں میں زکاة کی تخصیم بھی کرتے ہیں اے اللہ ہم تیری رضا کے خاطر ماں باپ کی خدمت بھی کرتے ہیں پڑھوسیوں کا حق بھی ادا کرتے ہیں مولا تیری رضا کے خاطر اے اللہ ہم اپنے غریبوں میں صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں غریبوں کے ساتھ ہمدردی بھی کرتے ہیں یتیموں بے قصوں بے سہارا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک بھی کرتے ہیں اے اللہ اب تو جنت دے دے ایمان بھی آ گیا تقوی بھی آ گیا تو رب کہتا ہے بندے ضرور دوں گا لیکن آہ اب جنت لینا ہے وَكُونُوا مَعَسْصَادِقِينَ وَكُونُوا مَعَسْصَادِقِينَ وَكُونُوا مَعَسْصَادِقِينَ ذرا میرے سچے بندوں کے ساتھ ہو جا ہم نے پوچھا مولا ایمان لانے کا حکم دیا ایمان لالیے عمل کی بات کہی عمل بھی پورا کر رہے ہیں لیکن مولا پھر یہ سچے بندوں کے ساتھ ہونے کا حکم کیوں دے رہا ہے نماز کے بعد یہ سچوں کی ضرورت کئی کو ہے روزے کے بعد سچوں کی ضرورت کئی کو ہے ایمان کے بعد سچوں کی ضرورت کئی کو ہے قرآن کی تلاوت کے بعد یہ سچوں کی ضرورت کئی کو ہے تو رب کریم جواب دیتا ہے بندے ایمان لانا کمال نہیں ہے عمل کرنا کمال نہیں ہے ایمان کو بچانا کمال ہے عمل کو بچانا کمال ہے عمل کرنا کمال نہیں عمل کو خبول کروانا کمال ہے اور بندے سون عمل یہ محبوبوں کی صحبت میں رہنے سے بچا لیا جاتا یہ سچوں کے ساتھ ہو جا تھیرا عمل قبول بھی کیا جاتا ہے ایمان بچا لیا بھی جاتا ہے دوستو شیطان بھی ایمان والا تھا کیا تھا ذرا زور سے بولو ہاں شیطان ایمان والا بھی تھا عمل والا بھی تھا اتنا بہترین ایمان اور اتنا بہترین عمل تھا اتنے نمازان اتنے نمازان اتنے سجدے اتنے رکوع اتنے قیام اتنے خائدے شیطان اس زمین پر کیا تھا اللہ تعالیٰ کو اس کی عبادت اتنی پسند آئی اللہ اس کو زمین سے اٹھا کے جنت میں رکھ لیا تھا ذرا زور سے بولو زمین سے اٹھا کے جنت میں رکھے تھے شیطان کو پہلے زمین پر تھا اللہ اس کو اٹھا کے جنت میں رکھے اتنا بہترین بات اندر آؤ جنت میں رکھے مگر دوستو عمل کے بدلے جنت میں تو چلے گیا ایمان کے بدلے جنت میں تو چلے گیا یہاں پہ یا ایوہ الذین آمنو اتق اللہ کی منزل میں تو تھا لیکن جنت میں جانے کے بعد وَكُونُو مَعَسْ صَادِقِينَ کا مسئلہ تھا سچوں کے ساتھ ہو جا اللہ نے کہا یہ میرا بندہ آدم ہے یہ میرا محبوب ہے یہ میرا پیارا ہے یہ میرا چہیتا ہے یہ میرا لالالا ہے یہ میرا خلیفہ ہے اے ابلیس تو ان کو شہدہ کر اے جن تو اس کو سجدہ کر اے جن تو اس کو سجدہ کر تو شیطان اکڑ گیا بولے مولا ایمان لانا ایمان والا اے اللہ نماز پڑھتا ہوں انہیں بھی ویچ اے اللہ نماز پڑھتا ہوں اے اللہ حدیث پڑھتا ہوں اے اللہ زکاة دیتا ہوں اے اللہ غریبوں کی شادی کرواتا ہوں اے اللہ یتیبوں کے ساتھ حسنِ سلوک کرتا ہوں مولا دیکھ میرے مدر سے میں پانچ سو غریب بچے پڑھ رہے ہیں انہیں گا بولا میں زمین پہ سجدے پہ سجدہ سجدے پہ سجدہ کرنے تیار ہوں لیکن اے اللہ تو کہے تو اور ایک بار پوری زمین پہ سجدے کر دوں گا لیکن یہ جو سچا سامنے کھڑا ہے اس کی تعظیم نہیں کروں گا اللہ کہتا ہے بدبخت تو نے خدا کا میتھڑی نہیں سمجھا ہے تو نے خدا کے دین کو نہیں سمجھا ہے تو نے خدا کے مقصد کو نہیں سمجھا ہے تو نے خدا کی بات نہیں سمجھی ہے ارے بدبخت تو ایمان لالیا اور عمل بھی کر لیا یہ کمان لائی ایمان لانا کمال نہیں ایمان بچانا کمال ہے دوستو دیکھو لوگاں دولت بنا رہے ہیں دولت بنانا کمال نہیں دولت بچانا کمال ہے نہیں لوگاں کمار رہے ہیں دن میں پانچ سو روپے کمائے رات میں ساڑھے چار سو اڑا دیئے کہیں میں شراب میں اقل مند ہے انہیں بے وقوف نمبر ون ہے انہیں نہیں لوگاں مہینے کو چھ ہزار روپے کمائیں دس ہزار روپے کمائیں تیس تاریخ تک دس ہزار روپے کمائیں پہلی تاریخ کو بچے کا چھلہ کرے کیا کرے چھلے میں بارہ ہزار روپے اڑا دیئے ہری باپرے باپسوسرال والے ایسا انٹیک داماد خدا کسی کو بھی نہیں دے لیں بہت خطرنا کہیں دس کمائیں بارہ اڑا دیا دو خردہ لے لیا پیارے بزرگوار دوستو کمانا کمال نہیں سنبھالنا کمال ہے ایمان لانا کمال نہیں ایمان بچانا کمال ہے تخوہ اختیار کرنا کمال نہیں تخوہ بچانا کمال ہے شیطان بے وقوف تھا ایمان بھی والا تھا عمل والا بھی تھا مگر بچانا نہیں جانتا تھا ایک سجدہ کر لیتا تو خصہ ختم تھا نہیں کر رہا انہیں وہاں کرنے کو تیار نہیں ہے انہیں یہاں جھکنے کو تیار نہیں ہے بات سمجھ میں آئی بھائی انہیں وہاں سجدہ نہیں کر رہا انہیں یہاں عدب نہیں کر رہا انہیں وہاں اللہ کی بات نہیں مانا انہیں یہاں علماء کی بات نہیں مانتا دونوں کی صفت ایک کرنا پیارے بزرگوار دوستو اللہ کہہ رہا ہے بندو جب شیطان شیطان ہو کر معلم الملائکہ ہو کر مکین جنت ہو کر اپنے ایمان و عمل کو نہیں بچا سکا وہ جنت میں رہ کے ایمان نہیں بچایا تو تو دنیا میں رہ کے میرے بندے ایمان کہاں سے بچائے گا ایمان بچانے کے لیے اللہ والوں کی صحبت ضروری ہے میرے بھائی بیعدبی کر کے انہیں اندر تھا باہر آ گیا اپنے تو گئی جو نہیں اب تک جنت دے گئی جو نہیں اس لیے میرے بھائی اگر جنت میں جانا ہے تو وَكُونُوا مَا الصَّدِقِينَ اللہ والوں کے ساتھ ہونا ضروری ہے